اسلام علیکم فرنس آپ سے موجود ہیں لرن ویڈ مریم کے پلیٹ فارم پر اور ہم یہاں مل کر بناتے ہیں سائنس کو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سبسکرائبر موجود ہیں تو آپ سے بزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی انفرمیشن سے پیچھے نہ رہ سکیں اور آپ کے لیے سائنس ایزی بن سکیں تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس لنگز ہمارے پھپڑے کیونکہ بائلوجی میں ہم چپٹر نمبر ٹین پڑھ رہے ہیں جس میں ہم گیسوں کے تبادلے گیسز ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اندر گیسوں کے تبادلے کی بات ہو اور پھپڑوں کی بات نہ ہو لنگز کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے اندر ہوا کو اندر لے جا کر جہاں چھوڑا جاتا ہے جہاں پہ گیسوں کا مین تبادلہ ہوتا ہے جہاں اکسیجن کے بدلے ایک آرمن ایک سیٹ دی جاتی ہے وہ جگہ ہے ہمارے لنگز ہمارے لنگز کا ٹھیک سے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لنگز کا کیا سٹرکچر ہے اس مقصد کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلو کہ ہمارے لنگز ہے ذاری بات ہے وہ ایک مسل کا ملکے بنے گوشت کا ہے تھوڑا سپونجی نیچر کا ہے سوفٹ ہے اس کے اندر آپ کے پاس جب ہم نے ہوا کا راستہ پڑھا تھا یا پیسج پہ پڑھا تھا تو انہیں بات ختم کی تھی کہ اندر لنگز کے اندر ائر پوچیز آتے ہیں ہوا کی چھوٹے چھوٹے تھیلیاں آتی ہیں جو کہ ہوا کے اندر جانے پر پھول جاتی ہیں اور جب ہوا واپس نکلتی ہے تو واپس اپ جگہ پر inflate ہو جاتی ہیں واپس سے normal پر آجاتی ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ لنگز کو سپونجی ناتی ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ لنگز کو سوفٹ بناتی ہے تو ایک سائیڈ کے الولائے مل کر ایک پیپڑہ بناتے ہیں دوسرے سائیڈ کے الولائے مل کر دوسرا فیپڑہ بناتے ہیں ہمارے اندر دو لنگز موجود ہوتے ہیں لیف سائیڈ کا لنگ جو ہے ہمارا وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے دو لوبز دو حصے ہوتے ہیں جو رائٹ سیڈ کا لنگ ہے وہ ہمارا بڑا ہوتا ہے اس کے تقریباً تین لوبز یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ داری بات ہے ہم سانس کبھی نارمل لے رہے ہیں بھاگ کر رہے ہیں یہ ایک دم ڈر جائیں تو آپ کے پاس یہاں بہت زیادہ کام کر لیں تو ہمیں سانس بہت زیادہ چڑھنے لگ جاتا ہے تو جب سانس چڑھنے لگتا ہے تو پھپڑے ضرورت سے زیادہ ہوا کو اندر لے کے جاتے ہیں اور پھیلتے بھی ہیں سکرتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں سکرتے بھی ہیں تو انہیں کسی بھی قسم کے شوق سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پھپڑے موجود ہیں یہ پھپڑوں کی سرفیس ہے اس طرف سارے جو ہیں ہمارے لنگز کے ٹیشوز موجود ہیں تو یہاں پر ایک لیئر ہے اور پھر ایک لیئر جو ہے وہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں پلیورل میمبرین یہ لیئر ہمارے پاس کہلاتی ہے پلیورل میمبرین آپ کے پاس ایک یہ جلی باہر کی طرف ہے ایک یہ جلی جو ہے اندر کی طرف ہے اس سے پلیورل میمبرین کہا جاتا ہے یہ آپ کے لنگز کا ٹیشو ہے یہ والی آپ کے پاس لیئر اور یہ والی آپ کے پاس لیئر جو ہے پلیورل میمبرین ہے اس میمبرین نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے درمیان ایک فلیوڈن کے موجود ہوتا ہے ایک لکوڈ موجود ہوتا ہے فلیوڈ یہ فلیوڈ جو لنگس ہے ان کو آپ کے نقصان نہیں آنے دیتا فرکشن لیکس جو ہے ان کو ریلیکسشن پروائیڈ کرتا ہے کونٹریکشن پروائیڈ کرتا ہے اور ان کو آرام سے کونٹریکٹ کرنے ریلیکس کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے اس کے اندر تمام نیوٹرنس کو پاس آون کرنے کی اوکسزن کو پاس آون کرنے کی بھی خاصت موجود ہوتی ہے پھر آپ کے پاس بات آتی ہے ہمارے لنگس کی کنسٹرکشن کی تو ہمارے لنگس میں آپ کے پاس 12 پسلیاں موجود ہوتی ہیں 12 ریبز ایک سائیڈ پر 12 ریبز ہی دوسرے سائیڈ پر اور ان ریبز نے آپس میں دوسرے کے ساتھ کنیکشن منایا ہے خاص قسم کے مسلس کے ساتھ وہ جو مسلس موجود ہیں انہیں کہتے ہیں انٹر کوسٹل مسل جیسے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک ریب ہے یہ ایک پسلی ہے اور یہ ایک پسلی ہے تو ان کے درمیان آپس میں گوشت کا ایک سٹرکچر ہوگا مسل ہوگا اور یہ جو مسل آپ کے پاس کہلائے گا یہ مسل ہوگا انٹر کوسٹل مسل تمام پھپڑے جب ایسے مکمل ہوگے پسلیوں پر کور آگیا گوشت کا کور آگیا تو نیچے سے آپ کے پاس ان کے ایک لیئر موجود ہے بنا تو ہم جمپ کریں تو ہماری تو پسلیوں کے نیچے سے پھپڑے نکل جائیں کہیں اوپر سے نیچے گریں تو پھپڑے پسلیوں کے کور میں سے نکل کے کہیں ادھر سے جائیں ان کے پسلیاں ہمارے پھپڑوں کے پر ایسے کور کی صورت میں ہیں اگر نیچے کچھ نہ ہو یہ ایسے ہے تو یہ تو ایسے نیچے بار بار ایسے چل دیں ہمارے اورگنز پر پریشر بنیں اللہ تعالی نے کہا کیا ہے کہ جو ہر پھپڑا موجود ہے آپ کے پاس اس میں نیچے کی طرف ایک لیئر بنائی ہے اس لیئر کو کہتے ہیں ڈائیافرام کی بڑی ٹھک سی لیئر ہوتی ہے ہے مسل کی گوشت کی لیکن بہت ٹھک سی لیئر ہوتی ہے جو کہ انہیں سپورٹ بھی فراہم کرتی ہے اور ان کا سارا پرہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈائیافرام سو یہ تھا ہمارے پاس لنگز کا سٹرکچر جس میں ہم نے دیکھا کہ لنگز کے سائز میں بھی فرق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لنگز میں آپ کے پاس مسلز موجود ہیں جو کہ پسلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لنگز کی حفاظت کے لیے باہر کے سیٹ پہ دو دو پلیورل میمبرین ہیں ان کے درمیان پلیورل فلیوڈ ہے جو کہ اس کو ہر قسم کے شوق سے حفاظت دیتا ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ تالیس این پہ اس کے پاس ڈائیافرام بھی ہے ہمارے پھپڑوں کے بلکو لیچے ایک تھک سا مسکلور سٹرکچر ہے جو کہ اس کو ایک ڈوم شیپ دے کے رکھتا ہے اور پھپڑوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلنا جائے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا میری نیکس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی شکریہ